بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے ہمارے پاس استاد مہین نواز دمانوالے کے بوتر ہیں جی جی شرمیلے شرمیلے کے بوتر ہیں اور بٹیرے کے بوتر ہیں سیالکوٹی کے بوتر ہیں جو بہت لمبی پروازے نیتے ہیں اور سیالکوٹی کے بوتروں نے اپنا لوہا منوایا ہوا ہے جی جی تو جناب اگر خداانہ خاصتہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان پہ سعودی اور دبائی لیول پہ اگر آپ سے کوئی رابطہ بھی کرنا چاہے استاد جو درجہ اول کے استاد ہیں تو جناب اپنا فون نمبر بتائیں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اور جناب ابھی آپ کے کبوتروں کا بھی بھائیوں کو شو کروا دیتے ہیں جی محبوب بھائی آپ لے کے آئیں کبوتر جی یہ کون سے کبوتروں سے تلق ہے ان کا یہ شرمیلا کبوتر ہے بڑا استاد مہینواز گممن صاحب والا زیرے شرمیلے جو ان کے استاد مہینواز صاحب ہیں یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے جی جی پارد کھول کے دکھائیں جناب جی 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 ٹھیک ہے یہ سیالکوٹی بٹیرہ کبوتر ہے جی یہ سیالکوٹی بٹیرے جو ہیں کہ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ان کی پرواز ہیں آج کل ان کبوتروں کو لوگوں نے تیڈی کبوتر بنایا ہوا ہے لیکن یہ شہر اقبال کے بہت پرانے کبوتر جو ہیں وہ ان کو آج کلوگ تیڈی کبوتر کہہ رہے ہیں اور یہ بٹیرے کبوتر ہے دیکھیں مطلب یہ ہوا کہ بٹیروں کو انہوں نے ٹیڈی کا نام دے کے دے رکھا ہوا ہے لہوریوں نے ٹیڈی کا نام دے رکھا ہے یہ سیالکوٹ کے کبوتر ہے یہ دیکھیں جی جی ان کا پرد دیکھیں جناب آپ نے دوستوں کو ایک نئی انفارمیشن دے دیا ہے کہ سیالکوٹی بٹیروں کو لہوریوں نے ٹیڈی کا نام دے رکھا ہے جی جی بولیں جی جی لہور کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیڈی کو موتر ہیں اور یہ ان کی آئیز دیکھیں ان کا کلر دیکھیں یہ یہ پیور سیالکوٹی کبوتر ہے پرانی حالت میں ہمارے گھر میں ابھی بھی موجود ہے یہ ایک بی بن دو تین سو کبوتر ہمارے پاس موجود ہے جی جی ٹھیک ہے اور آپ کچھ کھا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی پرانی نسل ہے یہ بھی پرانی نسل ہے بٹیرہ کبوتر ہے سیالکوٹی جی ٹھیک ہے یہ پیور سیالکوٹر ہمارے پاس 20 سال سے چل رہے ہیں جی جی پر کھول کے دکھائیں جناب جی ٹھیک ہے ان کے پاؤں کا بھی دکھائیں پاؤں جی ٹھیک ہے یہ بھی سیالکوٹی بریڈ ہے تقریباً پندرہ سال سے ہمارے چل رہے ہیں یہ کبوتر جی ٹھیک ہے پر دیکھیں جی 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 ٹھیک ہے اور یہ ہمارا شرمیلہ پٹھا ہے جی استاد مہینواز کمان صاحب والا اس کے بچے جو ہیں وہ تقریباً رات کو بیٹھتے ہیں شام سات آٹھ بجے جی جی یہ شرمیلہ کبوتر ہے جی پر دیکھیں اس کے جی ٹھیک ہے یہ جناب چوے کبوتر ہے ہمارے پاس تقریباً تیس سال سے چلتے آ رہے ہیں جی جی یہ دیکھیں یہ جو چوے مشہور کبوتر ہے جن کی پرانی بریڈ آپ کے پاس ہے بہت زیادہ پرانی بریڈ ہے اور ان کا جناب رزلٹ کیا ہے ان کا رزلٹ ہے کسی کے ساتھ بھی کراس دے دیں تو شام ان کے لئے کچھ بھی نہیں جی ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ہے باقی جناب آپ محبوب صاحب ادھر دیکھیں آپ تمام کبوتر بازوں کے لئے آپ کے پاس کیا پیغام ہے میں کبوتر بازوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبوتر بازی کو سمجھ کر کھلیں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں کیونکہ اس وجہ سے لوگ کبوتر بازی کو حراب شوق کہتے ہیں میں صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جی کامران صاحب آپ آخری کبوتر بازوں کو کوئی پیغام دیں میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور اس کو سمجھ کر کھلیں جی ٹھیک ہے تو جناب تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں گروپ میں شیئر کریں اور اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھئے گا اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ